بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکنہ سینہ آنے والے مسجد چوبیس سے آٹھالیس کھنٹوں کے دوران آج رات سے اتوار چودہ اور پندرہ اپریل کے روز بھی موجودہ طاقتور مغربی سلسلے کے زیرے اثر ملوکے زیادہ تر علاقوں میں گرہ چمک تیزماؤں اور آنڈھیوں کے ساتھ توفانی بارشوں کے حوالے سے بڑی اپٹیٹ کے ساتھ حاضر ہوں تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق طاقتور مغربی سلسلے کے زیرے اثر ملوکے زیادہ تر علاقوں میں بادل موجود اور مختلف مقامات پر خوفنا گرہ چمک اور آسمانی بجلیاں گرنے کے ساتھ بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے ناظرین نوٹ فرمالیں کہ بارشیں اور شدید موسمی حالات ابھی ختم نہیں ہوئے آنے والے چند کھنٹوں میں ان میں مزید شدت آنے والی ہے محکم مصمیات کے مطابق آنے والے مزید چوبیس سے آٹھالیس کھنٹوں کے دوران بھی آج رات سے اتوار چودہ اور پندرہ اپریل کے روز کشمیر گگہ بلتستان پیشاور سمیت صبح خبر پختونخوا اور کوئیٹا سمیت صبح بلتستان کے زیادہ تر اسلامیں جبکہ کراچی سکھر لادکانہ جکپاباد دادو جوہی نواب شاہ بدین تھٹھا تھرپارکر شکار پور گھوٹ کی حیدر آباد میر پرخواس شہداد پور شہداد کھوٹ سمیت صبح سندھ کے مختلف علاقوں میں اور ملتان ڈیجی خان رہیم یر خان بھاول پور بھکر لیا بھاول نگر میل سی ویہاڑی میاں چنو سمیت جنوبی پنجاب کے بہت سارے اسلامیں اور سہیوار ٹوبا ٹیک سنگ فیصل آباد رینالہ خرد سرگودہ میاں والی لاہور نارو وال سیالکوٹ گجران ونا گجرات مڑی بہودین حفظ آباد مری رول پنڈ اسلام بعد خطب اٹھوار اٹک جہلم جکوال سمیت بالائی اور وسطی پنجاب کے تمام اسلامیں شدید گرہ چمکتے زماؤ اور آندھی کے ساتھ بارش جبکہ مختلف علاقوں میں توفانی مسلطہر بارش اور اولے پڑھنے کا امکان بھی ہے ناظرین محتاط رہیے گا اس طوران ملک کے مختلف علاقوں میں آسمانی بجلیاں گرنے شدید موسمی حالات اور ملک بالائی مغربی علاقوں میں تو سیلابی صورتحال کا خطرہ بھی ہے ناظرین اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شیئر کا نام کومنٹ کریں اللہ حافظ